سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس سپریم کورڈ میں سمات شروع مزشتہ روز سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے بانی پیٹھائے بطار وزیراعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے الیکشن رکبانے کی کوشش پی ٹی آئینے کی جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا جنہوں نے الیکشن لڑنے کی زہمت نہیں کی انہیں مقصود نشستیں کیوں دی جائیں جسٹس اکیل احمد عباسی جسٹس شہزاد احمد خان جسٹس شاہد بلال حسن عبطار جسٹس سپریم کورڈ حلف اٹھا لیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے حلف لیا حلف پرداری کی تقریب سپریم کورڈ میں منعقد ہوئی ملک تولورز شدید گرمی کی لپیڈ میں کراچی میں قیامت خیز گرمی مزید پندرہ جانے لے گئی چوبیس گھنٹوں میں پچیس افراج آم بھاک شہر میں چلچلاتی دھوپ دن میں سمندری ہوائیں بھی بند سائے میں بھی لوگوں کا برا حال کراچی میں آج اور کل بھی شدید گرمی کی پیش گئی شہر میں لوڈ شیڈنگ کے بعد پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا نورتھ نازیم آباد میں ساپ پانی کی ادف راہمی پر شہری سڑکوں پر نکل آئے مشتل شہریوں نے چینکر کے شیشے بھی توڑ دیئے کسی بڑے آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا عظم استحکام کا مقصد پہلے سے جاری انٹیلیجنس کاروائیوں کو مزید متحرک کرنا ہے وزیراعظم آفیس کا آپریشن عظم استحکام پر بیان کہا پائیدار امن و استحکام کے لیے اعلان کردہ وین کا نام عظم استحکام رکھا گیا ہے عظم استحکام کو غلط سمجھا جا رہا ہے سابق آپریشن سے موازنہ نہ کیا جائے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سپر ایڈ مرحلے کا اہم ٹاکرا افغانستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سنسنے خیز مقابلہ جاری ادھر بھارت ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا کینگروز کو چوبیس رن سے شکست دو ساو چھے رنز کے حدف کے تاکو میں آسرویلوی ٹیم ایک سو اکیاسی رنز بنا سکی قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم وطن واپس پہنچ گئے بابر آزم امریکہ سے براستہ دبائی لاہور پہنچے اور امریکی راست افشان کرنے بارے ویکی لیکس کے بانی جولیان آسانج امریکہ سے معاہدے کے تحت برطانوی جیل سے رہا ویکی لیکس کے مطابق جولیان آسانج اب وہ امریکی حکام سے ایک معاہدے کے تحت اطراف جرم کریں گے لیکن انہیں سزا نہیں دی جائے گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں اتھرہ دیل ہیڈلائن صاحب نے جانی اہم خبر آپ کو دیتے ہیں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم وطن واپس پہنچ گئے بابر آزم امریکہ سے براستہ دبائی لاہور پہنچے بابر آزم کپتان برقرار رہیں گے یا نہیں چند دنوں میں متوقع ہے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ٹیم کے باہر ہونے پر بابر آزم امریکہ میں ہی رک گئے تھے بابر آزم آئندہ چند روز میں چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کریں گے ملاقات میں قومی ٹیم کی کارکردگی کے ساتھ کپتانی کے موضوع پر بھی اہم پیش رفت متوقع ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم وطن واپس پہنچ گئے بابر آزم امریکہ سے براستہ دبائی لاہور پہنچے بابر آزم کپتان برقرار رہیں گے یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کا فیصلہ چند دنوں میں متوقع ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ٹیم کے باہر ہونے پر بابر آزم امریکہ میں ہی رک گئے تھے بابر آزم آئندہ چند روز میں چیئرمین پی سی بے سے بھی ملاقات کریں گے مختلف معاملات کے اوپر ٹیم کے حوالے سے بات چیت ہوگی ملاقات میں قومی ٹیم کی کارکردگی کے ساتھ کپتانی کے موضوع پر اہم پیش رفت متوقع ہے یوسف انجم ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں یوسف انجم بابر آزم وطن واپس پہنچ گئے ہیں کیا مصروفیات ہوں گی ان کی اگلے چند روز میں یہ بلکل آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکت کے سپر ایٹ ملدہ میں قومی ٹیم کے رسائی نہ پانے پر بابر آزم اپنے اہل خانہ کے ساتھ یوں یارک میں ہی رک گئے تھے تانکہ جو متوقع اور دعمل شائکین کو اس سے بچا جا سکے اور چاندین وہاں پر تحتیلات کرنے کے بعد بابر آزم صبح یہاں علاوہ اکتبال ایٹ پور لہود پہنچے جہاں پر ان کے اہل خانہ نے ان کو استقبال کیا ہے اس کے علاوہ پی سی بی کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا جن میں جو سب سے ہیں ملاقات جن میں پی سی بی کے سربراہ وہ سنکوی سے ان کی ملاقات ہوگی جس میں قومی ٹیم کی پرفارمس کے حوالے سے ان کا موقع ہو جانا جائے گا اور مستقبل حوالے سے بھی فیصلے کیے جائیں گے بابر آزم کو آئی سی سی ٹی ٹوئرٹی ورڈ کپ کے لیے کپتان مقرر کیا گیا تھا اب وہ فیوچر میں کپتان ٹیم کے برقرار رہیں گے یا نہیں اس کے بارے میں فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اور اس بات کے کبھی مکانات ہیں کہ بابر آزم کی دگا کسی لائے کپتان کپتان کو پاکستان وائٹ بار ٹیم کے قیادر سوپ دی جائے پاکستان کردل بورڈ کو آپ کیونکہ اگرس میں مقرر دیکھ رکھتا ہے سیڑھٹ چھوڑنا ہے اور اس کے لیے بھی کپتان کا فیصلہ کرنا کپتان جو پہلے میں برقار کیا گیا تھا وہ شاہر مسوط کو قیادر سوپ دی گئی تھی اب وہ کپتان برقار رہیں گے یہ نہیں ہے کہ انہیں کپتان لاہج اس کے بارے میں فیصلہ اندر چند روز میں متوقع ہوئے ٹھیک ہے بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم وطن واپس پہنچے ہیں بابر آزم امریکہ سے براستہ دبائی لاہور پہنچے ہیں بابر آزم کپتان برقار رہیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ چند دنوں میں متوقع ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں پاکستانی ٹیم کی بری کاٹ کردگی رہی ٹیم کے باہر ہونے پر بابر آزم امریکہ میں ہی رک گئے تھے آپ کو بتاتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں سپر ایڈ مرحلہ افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے افغانستان ورلڈ کب کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں سپر ایڈ مرحلہ جاری ہے افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے افغانستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہن چکا ہے آپ کے بتا دیں افغانستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہن چکا ہے افغانستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 115 رنز بنائے اور بنگلہ دیش یہ رن چیز نہیں کر سکا اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں آپ کے بتا دیں تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سپر ایڈ مرحلہ افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہیں افغانستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں آپ کو اس سلسلے میں یہ بتا دیں سپر ایٹ مرحلہ گروپ ون کا یہ میچ ہے اور اب آپ کو یہ بتا دیں افغانستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سپر ایٹ مرحلہ افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے افغانستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے افغانستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 116 رنس کا حدف دیا اور بنگلہ دیش یہ چیز نہیں کر پایا اور اس طرح بنگلہ دیش کو شکست کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اپ ڈیٹ کریں سلسلے میں افغانستان اب آگے پہنچ گیا ہے اگلے مرحلے میں پہنچ گیا ہے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں سپر ایٹ مرحلہ افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے افغانستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اس سے قبل آپ کو بتا دیں کہ اس سلسلے میں انڈیا بھی پہنچ چکا ہے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ بھی پہنچ چکا ہے آسٹریلیا سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا ایک بڑا اپسٹ دیکھنے میں آ رہا ہے آسٹریلیا سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا ہے افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے افغانستان ورل کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے جبکہ آسٹریلیا سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا ہے افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے افغانستان ورل کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے سپورٹس آئیڈیٹر زاہد مقصود ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں زاہد مقصود صاحب ایک بڑا اپسٹ یہ ہوا آسٹریلیا سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا افغانستان والڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں آج سپر آزی گروپ ٹو کا بہت ہی دلست میک تھا جو دوارڈ آئی تھا افغانستان تو جیت سے لازمی درکار تھی تاکہ وہ سیمی فائنل میں پہلی دفعہ کوالیفائی کر سکیں اور آخر علامہات تاکہ یہ علم نہیں تھا کہ بنگلہ دیش یہ میک جیتے گا یا افغانستان جیتے گا کیونکہ بنگلہ دیش اگر بارہ اشاریہ ایک عورت میں جیتا تو بنگلہ دیش کوالیفائی کر سکتا تھا یہ سٹیج گزر چکی تھی اب بنگلہ دیش کو صرف پہلی فتح درکار تھی سپریٹ میں